السلام علیکم جی ویلکم چو اینا در دماکہ دار ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ اب ہیترین ہوں گے روز اچھے جا رہے ہوں گے اگر آپ نے میرے سب ویکیشنز انجوائی کرنی ہے تو میرا پین کی اوہ ویلوگنگ چلویں جلدی سے سبسکرائب کر لیں سجل کی ایک اور بڑی کامیابی اس کامیابی کو سب لوگ بہت اپریشیٹ کرے حضم کر رہے ہیں لیکن ان کے ایکس ہزبنڈ آہت رضا میر جو ہے ان کا عجیب و غریب رییکشن آتا ہے وہ بھی مشہور ہیں لیکن کسی اور چیزوں کی وجہ سے آج کل مشہور ہو رہے ہیں سجل کی کامیابی سے جلتا ہے یہ جلتا تھا اسی لیے اس نے سجل کو عذیت دی یہ جلتا تھا اسی لیے اس نے سجل کو طلاق دی یہ جلتا تھا اسی لیے اس کے گھر والے بھی سجل کو ناپسند کرنا شروع ہو گئے تھے سبور علی نے کچھ تصویریں وائرل کی اور اس کی حقیقت کھول دی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سجل علی ایک بہت پیاری اداکارہ ہے اور ہم سب ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کتنی محنت اس عورت نے کی اس انسان نے کی وہ بھی اس وقت جب اس کو مکمل طور پر توڑ دیا گیا تھا اس کو اس انسان نے توڑا جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی اپنی ماں کے بعد ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لی جائے گا اس سے ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے جہاں ایک طرف سجل علی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا جہاں پر پوری دنیا سے سجل علی کو ان کی کامیابی پر میسیجز کیے جا رہے ہیں اور لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ ویل ڈیزرونگ ہے میرے خیال میں کوئی پہلا ایسا بندہ ہے پہلا ایسا اداکار ہے جس کے لئے لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیزرف کرتی تھی اس نے بہت محنت کی اس نے پاکستان کا نام ہر جگہ پر روشن کیا نہ صرف پاکستان نے بلکہ انڈیا سے بھی اس کو بہت محبت اور پیار ملا وہاں پر اس کے جو ایکس ہزبنٹ ہے آہد رضا میر وہ بھی چرچوں میں ہیں لیکن ان کے چرچے کسی کامیابی کے لئے نہیں ہیں کسی ایوارڈ کے لئے نہیں ہیں کسی جو ہے اور ملک میں کام کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ ان کے افیرز کی وجہ سے وہ اکثر جو ہے وہ ان رہتے ہیں سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور ان کے والدین ان کی والد خصوصاً آ کر جو ہے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا تو معصوم ہے سجل علی ہی ایسی تھی کہ اس نے جان کر میرے بیٹے کو چھوڑا میرے بیٹے کو عذیت دی کیونکہ وہ کامیابی کی منازل جو ہے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے انہیں مبارک بات جو ہے وہ دی جا رہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ خوش ہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا انڈیا میں فلم کرنے سے لے کر پاکستان کی ٹاپ ایکٹریس بننے تک سجل کو ہمیشہ جو ہے وہ سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ اس کا گھر بھی ٹوڑ گیا وہ اپنے گھر کو بھی وقت دیتی تھی لیکن اگر آپ کا میاں سیم فیلڈ سے ہو اور اس کو کامیابیاں نہ ملتی ہوں لوگ اس کو پوچھتے نہ ہو لوگ اس کو سجل کا میاں سجل کا میاں کہہ کر پکارتے ہوں تو پھر definitely جو ہے وہ ایک اگو جو کہ ہوتی ہے لوگوں میں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ عورت اگر کام کر رہی ہے تو اس کے اندر کوئی اگو آئی ہے وہ اپنے مرد سے جو ہے اپنے شوہر سے اپنے بوائی فرنڈ سے اس کو کمپیٹیشن اس نے شروع کر دیا لیکن اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں سارے لوگ نہیں بہت سارے اچھی لوگ بھی ہیں کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جن کو برداشت نہیں ہوتا کہ ان کی بیوی کس طرح سے ان سے آگے نکل گئی کس طرح سے لوگ ان کو ان کی بیوی کی وجہ سے جانتے ہیں تو وہ سجل کی جو ایک ساس تھیں یعنی کہ آہات کی والد اپنے ڈرامے بازیاں کرتی تھی کہ مجھے تو بیٹی مل گئی سجل تو میری بیٹی ہے بلا بلا ان کو بھی پیرے خالب میں ان کی بھی ڈرامے ایکسپوز ہو گئے ہیں جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے گھر نہیں توڑے جاتے اپنے بیٹوں کو سمجھایا جاتا ہے اور سب کو پتا چل گیا تھا کہ گھر توڑنے والا کون تھا نہ سجل کو انہوں نے مبارک بات دی بلکہ جلن کوکڑیوں کی طرح جو ہے وہ اپنے بیٹے کی نہ کامیابیوں پر بھی اس کو کامیابی کا سٹیمپ لگا کر اس کو ایسے پیش کیا کہ ان کا بیٹا دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے اور سجل دنیا کی سب سے بہترین بری انسان ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے ان لوگوں نے لیکن آج سجل پھر سے بازی مار گئی ہے کیونکہ سجل بہت محنت کرتی ہے سجل علی نے ہمیشہ جی ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین پروفیشنل ہے اداکارہ سبور علی جو کہ ان کی بہن ہے انہوں نے سجل علی کو تمگہ امتیاز سے نوازے جانے پر خاص دن کی کچھ تصاویر جو ہے وہ جذباتی پیغام کے ساتھ جاری کی ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ سجل کی والدہ کی بہت زیادہ وہ بیمار تھیں جب وہ انڈیا میں فلم کرنے گئی تھی پھر ان کی والدہ کی جیتھ بھی ہو گئی اس کے بعد آہد سے ان کے معاملات خراب ہوئے آہد کسی اور کے ساتھ افیر میں تھے آہد جو ہے ان کے ساتھ ان کی طلاق ہو گئی پڑھا ڈپریشن میں انہوں نے ٹائم گزارا لیکن پھر جب کم بیک کیا تو دنیا نے دیکھا کہ عورت یا کوئی بھی انسان کبھی اتنا کبزور نہیں ہوتا کہ اٹھنا پائے تئیس مارچ چون میں پاکستان پر ملک کے مختلف شعبوں کی طرح ان لوگوں کو بھی صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اور 397 افراد کو صدارتی اور سیول ایوارڈ تھی ہے جس میں سجل علی جو ہیں وہ شامل تھی اور بڑی خوبصورت ان کی بہن نے تصویریں اس میں شیئر کی ویڈیو بنا رہی تھیں اور بہت زیادہ ٹچی مومنٹ تھا وہ جب سبور کو دیکھا لوگوں نے کہ وہ اپنی بہن کی اتنی خوبصورت ویڈیو بنا رہی ہیں جذباتی تھی آنکھوں میں آنسو تھے سبور نے جی اب انسٹاگرام پر بہن کو خراجی تحسین پیش کرتے ہو ایک پوست چاری کی ہے جس میں انہوں نے تصویریں جو ہے لگائیں اور کیپشن لکھا ہے کہ صرف تم ہی جانتی ہو کہ تم نے کس قدر محنت کی ہے کتنی مشکلات اور رکابٹوں کا سامنا کیا لہٰذا سب سے پہلے خود پر فخر کرو انہوں نے لکھا کہ کام سے تمہاری محبت اور لگاؤ قابل تاریف ہے ماما کو تم پر فخر ہو رہا ہے وہ جنہ سے تمہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہوں گی سبور نے مزید لکھا کہ جب بھی کوئی مجھے یہ کہہ کر پکارتا ہے کہ سجل علی کی بہن ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت فخر محسوس ہوتا ہے تم ہمارا غرور ہو سجل علی کی اس کامیابی پر بھارتی اداکارہ سونم باجوا اور سیمی شاہل نے بھی تاریفی کلمات جو ہیں وہ لکھے ہیں صرف جس سے اس نے محبت کی وہ ہی نہیں سمجھ سکا کہ اس کی صحیح قدر و قیمت کیا تھی اس نے میرے خالق میں فیک رشتے جن کو وہ ماں پاپا کہا کرتی تھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ اپنے لوزر بیٹے کے ہی ہیں اور اپنا بیٹا لوزر بھی ہو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ چاند کا تکڑا ہے اور کسی کی بیٹی جو ہے وہ سچ میں چاند کا تکڑا بھی ہو تو ان کو لگتا ہے کہ زمین پر اڑنے والی دھول ہے کامیابی سمیٹی رہے سجل علی بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگ آپ سے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابیاتیں مضبوط رہیں اور آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ سٹرانگ ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہمت ملتی ہے کہ اگر یہ ٹوٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کومنٹ سیکشن پہ جا کے اپنی قیمتی رہے سے ضرور آقا کریں see you in the next ویڈیو جانے سے پہلے ریکویسٹ ابھی تک اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجے گا کسی ہماری حسلام زیوتی بائائی